اور ابھی آ رہی ہے اہم خبر ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کیا پیش رفت ہوئی ہے بات کریں گے عرفان الحق ہمارے ساتھ ہیں ان سے عرفان آگاہ کیجئے گا ماروخ تین ماہ کی مولت دی تھی عدالت میں اسٹیٹ بینک کو اور حکومت پاکستان کو کہ تمام جو فریقین ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس حوالے سے ڈیلیبریشن کریں اور ایک جامع ریپورٹ پیش کریں کہ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کو قانونی حصیت دی جا سکتی ہے یا نہیں یا اس پر مکمل پابندی لگائی جائے سیما کے بعد آج گفتی گورنر سیٹ بینک سیما کامل نے ایک ریپورٹ پیش کیے جس میں بتایا ہے کہ استفاق اس بات پر ہوا ہے کہ اسے مکمل بینک کے جائے اور اس پر مکمل پابندی لگائی جائے ان کا یہ کہنا تھا اپنی ریپورٹ میں کہ یہ غیر قانونی کاروبار ہے دیجیٹل کرنسی مونے والا کاروبار غیر قانونی ہے اور اس کے خلاف جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی اپنی کاروباری کر رہے ہیں عدالت نے اس ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد حکم دیا ہے کہ یہ ریپورٹ وزارت قانون اور وزارت خزانہ پر بجوا دیکھ جائے اور حکومت پاکستان آئین کی روشنی میں اس کا جائزہ لے کر حتمی تحفظہ کریں کہ اس حوالے سے قانون سازی کی جائے گی اور اس پر مکمل پابندی لگائی جائے گی ٹھیک ہے اسٹیر بینک اور حکومت پاکستان نے کرپٹو کرنسی پر مکمل پابندی کی سفارش کر دی ہے تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ ارفان